وہ لے لیے تھے اس سے لو بھئی آج کا بڑا امپورٹنٹ ٹوپیک ہے ایک تو یہ ہمارے پاس ٹوپیک آتا ہے لونگ میں اور دوسرا یہ ٹوپیک جو ہے ہمارے پاس اس کا دوسرا یہ ہمارے پاس فوٹو لیکٹک افیکٹ ہے یہ ادھر فیزکس میں بھی بڑا امپورٹنٹ ٹوپیک ہے ریگارڈنگ موڈرن فیزکس ٹھیک ہے تو ہمارے پاس آج کی کہانی شروع ہوتی ہے فوٹو الیکٹرک افیکٹ سے ٹھیک ہے فوٹو کا مطلب ہم نے پیچھے پڑا کیا تصویر الیکٹرک کا مطلب ہم نے پیچھے پڑا چارج افیکٹ افیکٹ ٹھیک ہے اب یہ فوٹو الیکٹرک افیکٹ تھا کیا چال جا جا اسے کہا کہ یہاں تو معاف کر یا پیسے دے جلدی کر جا 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 اور اب آواز نہ آئے اب دیان سے کہانی سنو کون لیکٹرک بڑی مضبوط ہوگی ہے کیسے چاہے خطان عباسی ہو رہی ہے چاہے خطان عباسی ہو رہی ہے چاپٹر نمبر ایٹین کے اندر تین قسم کے ڈائیوڈ پڑے تھے ایک تھا لی ڈی دوسرا تھا فوٹو ڈائیوڈ اور تیسرا تھا فوٹو والٹک سیل یا فوٹو والٹک ڈائیوڈ اب ہمارے پاس یہ جو ہے نا دوسرے نمبر والا فوٹو ڈائیوڈ ہم نے اس کو دیکھنا ہے اصل میں ہوا کچھ ہی ہوں کہ سائنٹیس نے دیکھا کہ بھئی ایک میٹل کی سرفیس پڑی ہے میٹل کی کوئی پلیٹ پڑی ہے اس کے اوپر آ کر مارا لائٹ نے ایسے شائن ایسے اگر کہ لائٹ نے ادھر اس کے اوپر آ کر ماری شائن ہوا کچھ ہی ہوں کہ اسی سرفیس کے اوپر سے ادھر سے چاہاں نکل آئی الیکٹرونز نکل ہے ملکہ آئی ریڈییشن آئی لائٹ لائٹ کیا ایک ویو اور نکلے کیا دیکھنا تھا کہ یہ لائٹ نے الیکٹرون نکال لے کیسے اب اس کی تھیوری کے پیچھے سیمپل تھی کہانی یہ تھی اس نے کہا سر یہ سمجھ لو پانی ہے اس کو نیچے سے آپ نے ہیٹ دی انرجی ہے ویو کی شکل میں دیا جیسے بھی دیا سیمپل سے یہ ہے کہ آپ پانی باہر رکھ دو دھوپ ہوتی ہے نا تو دھوپ کے اندر سے آپ کی جو ہیٹ آتی ہے وہ کی شکل میں آتی ہے ریڈیشن کی شکل میں وہ آئی اس نے پانی کی جو ایٹمز ہیں ان کو انرجی دی تو وہ ایٹمز پہلے یوں یوں کر رہے تھا وہ کیسے کرنے لگے تیز تیز زیادہ تیز ہوئے تو ان کے بانڈ کیا کر گئے بانڈ کیا ہو گئے ٹوٹ گئے بانڈ ٹوٹنے کے بعد وہ فری فرم میں آئے اور وہ ہوا میں اڑنا شروع ہو گئے اور اس کو ہم نے پروسس کو نام بول دیا ایوپوریشن لیکن وہ کہتا ہے کہ سر اگر ہم ادھر یہ دیکھیں کہ لائٹ آئی اور اس نے کیا کیا ایٹمز کے آپ کی سرفس کے اوپر سٹرائک ہے ظاہر سی بات ہے میٹل ہے میٹل کے پاس کیا ہوتے ہیں فری الیکٹرون نا بھی ہوتا ہم ویسے کہتے ہیں بھی الیکٹرون باؤنڈڈ فرم میں پڑے تھے انہیں انرجی ملے اور وہ نکل گئے اب اس کے اوپر سمپل تھا یہ بھی کنسیپٹ بھی تو بن سکتا ہے کہ سر آپ نے بڑی ہلکی سی لائٹ جلائی یعنی کہ یہاں پر لائٹ کیسی ہے بہت دیم تو اب دیم لائٹ ہے اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ پانی کو فول زیادہ ہیٹ دیں تو وہ ایوپرائیٹ کرتا ہے یا آپ آپریشن کسی بھی تیمبریچر پر ایگزسٹ کرتی ہے کسی بھی تیمبریچر پر ایگزسٹ کرتی ہے ان کے سردی آج لیکن تیمبریچر تو ہے آپ رکھ دو پھر بھی کیا کرے گا پانی ایوپرائیٹ کرے گا اس نے کہا سردی ہے کہ دیم لائٹ ہے نا تو دیم لائٹ کا مطلب ہے کہ میٹل پر کیا پڑھ رہی ہے لائٹ اور لائٹ ہے ایسا فارم آف انرجی انرجی مل رہی ہے تو اسے چاہیے کہ الیکٹرون کو کبھی نہ کبھی تو نکالے مطلب کہ گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد دس گھنٹے بعد نکالنا چاہیے انرجی مل رہی ہے دیکھو کہا تھا نہیں سر ایسے نہیں ہوا ایک سپیسیفک لیول آتا ہے جب آپ لائٹ کی ویلیو کو بڑھاتے ہو میں بلا رہا رہا ہوں اب ہو جے گا صحیح فوکس کھار بھائی ہو گیا اچھا یہ لیکھویا اب وہ کہتا ہے کہ یہ نکلنا تو چاہیے لیکن وہ نکلے نہیں الیکٹرون اب اس کے اوپر نے ایک چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ کیا گیا وہ ایکسپیرمنٹ کلاتا ہے فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ اب اس ایکسپیرمنٹ کو دیکھتے ہیں ہم نے کیا لیا ہم نے ایک سیمپل سی ایک نا ٹیوب لے لے لینا ہے جس کے اندر ویکیوم ہو اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں بھی اس کے اندر ویکیوم ہوگا ویکیوم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر اٹموسفیرک پریشر کتنا ہو زیرو زیرو کر دیا تو باہر والے پریشر اس کو توڑ دینا ہے اس کے اندر کچھ کافی حد تک ہم کوشش کرتے ہیں کہ پریشر کو میکسیمم کیا کرسکے ہاں ڈاؤن کرسکے اس کے اندر ہم نے رکھی ایک شائننگ سرفیس یوں کر کے ایک میٹل کی ٹھیک ہے ادھر رکھی ایک اور سیمپل سی اب ہم نے کیا کیا کہ اسی ڈبے کو نام دیا ادھر کیا فوٹو ڈائیوڈ اب اس کو ہم نے کنیکٹ کر دیا ایک بیٹری سے اب آپ کو یاد ہو تو ہم نے فوٹو ڈائیوڈ کو لاس ٹائم کس شکل میں کنیکٹ کیا ہوا ہے فارورڈ میں کیا تھا یا ریورس میں کیا تھا ریورس میں کیا تھا ریورس میں کیا تھا کس شکل میں کیا تھا ریورس میں اب ریورس میں کرنے کے لیے یہ سرفیس اس کے اوپر آ کر آپ کے گر رہے ہیں الیکٹرون اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک سائیڈ کو کنیکٹ کر دینا ہے ادھر ہم اپنی نہ لگا لیتے ہیں جی بیٹری لیٹس پورس ٹھیک ہے ہم نے کر دی اس کو ریورس میں کنیکٹ جس سائیڈ کو ملا پوزٹیو وہ کلائے گا اور جس کو ملا نیگٹیو وہ کلائے گا اب نیگٹیو کتھوڑ کو دے دیا پوزٹیو انوڈ کو دے دیا اور اس کے اوپر گری لائٹ اب ہمیں یہ پتا تھا کہ اس کے درمیان میں کیا ہے سپیس تو وہاں پر ہم نے ڈائیوڈ کیا تھا سیمی کنڈکٹر میں یہاں پر ہمارے پاس ڈائیوڈ جیسا ہی چیز ہے کہ ہم گلاس ٹوب میں یہ پروسس کر رہے ہیں تو ادھر ہم اسے ریورس میں کنیکٹ کرتے تھے ادھر ہم اسے فارورڈ میں بھی کنیکٹ کریں گے تو بھی یہ کرنٹ نہیں دے گا کیونکہ اس کے درمیان میں کیا چیز ہے سپیس اور سپیس میں سے وہ نہیں گزرے گا لیکن جب ہم ادھر سے الیکٹرون ادھر آ نہیں سکتا کیونکہ اس کے پاس ادھر سے ادھر آنے کے لئے کیا چاہیے اسے انرجی اب کیا ہو کہ جیسے ہی اس کے اوپر کیا گری لائٹ تو لائٹ گرنے کی وجہ سے اس پورے لوپ میں کیا فلو کرنا شروع کر دیتا ہے کرنٹ اور ہمیں ایمپیئر میٹر پر کیا نہیں شروع ہو گئی ریڈنگ ہم نے کہا بھئی یہ کرنٹ کیوں آتا ہے جب اس کے اوپر کیا گرتی ہے لائٹ ہوا یہ کہ لائٹ گری لائٹ نے کیا نکالے الیکٹرون جیسے الیکٹرون نکالے وہ کیا کیے اس نے انورڈ پوزٹیو ہے یہ کتھوڑ نیگٹیو تھا تو نیگٹیو نے پہل کیا اور پوزٹیو نے تو یہ لوپ میں چلنے لگے لیکن جیسے لائٹ باند کی نہ نکلا نہ نوڑ کے پاس اتنی پاور چکے اب وہ اس سے ڈریکٹلی کیا کر سکے چھین سکے تو نہیں ہوا اب ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ یہ الیکٹرون لائٹ کے ساتھ بیہیوئر کیسا دے رہے ہیں کہ بھئی لائٹ کتنی گرے تو یہ کتنے ہوتے ہیں کس طرح کی لائٹ گرے تو یہ کتنے ہوتے ہیں ہم نے کیا کیا ہم نے اسی سسٹم کو تھوڑا سا موڈیفائی کر دینا ہے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایک نیچے لگا دینا ہے اپنا نیگٹیو انسائٹ پہ لگا دیتے ہیں ایدھر لگا دینا ہے اپنے وہ کیا کہتے ہیں ریو سٹیٹ ریو سٹیٹ سے کیوں لگانا ہے کم جارہ کرنے کے اجاب ایسے ریو سٹیٹ نہ بھی لگاؤنا ہے کور بھی جگار ہو سکتا ہے کیا اس کو پر لائن لگا دو ویریبل بیٹری ٹھیک ہے ریو سٹیٹ نہ بھی لگاؤ ویریبل بیٹری بنا لو یہ آگیا یہ تار آپ نے کنیکٹ کر دی اب آپ دیکھو کہ کتھوڑ کو میں نے کیا دیا اور انوڑ کو نیگٹیو انوڑ کو آپ دینے کے لئے یہاں سے ہمیں کس کے ثلو کنیکٹ کرنا پڑے گا اور ان کے درمیان میں بک نے کیا لگایا ہوا ہے ایک وولٹ میٹر وولٹ میٹر اس لئے لگایا ہوا ہے کہ بھئی ویٹری لائٹس پوز ہماری یہ پچاس وولٹ کیا کچھ بھی ہے تو اگر ہم اس کو گھمائیں گے اس طرف لے کے آئیں گے تو وولٹیج کام ہوگی اور اس طرف لے کے جائیں گے اس دنڈے اس کو سی کو تو وولٹیج بڑے گی اب یہ کتنی بڑے گی وہ ریڈنگ دے گا ہمیں وولٹ میٹر اور کتنا کرنٹ آ رہا گا وہ کون دے گا ایم میٹر اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جب یہاں سے آ کر لائٹ گری بھائی ساپے تو اس میں سے نکلا الیکٹرون جب الیکٹرون نکلے گا تو وہ اس طرف آئے گا یا اس طرف جائے گا بیٹری کو کیا کر دیا بیٹری کو کیا کر دیا وہ اس سرفیس سے نکل رہا ہے تو اس سرفیس پہ تو جائے گا نہیں کس کی طرف آنے کوشش کرے گا انوڈ کی انوڈ کو ہم کیا کر رہے ہیں ادھر سے نیگٹیف تو انوڈ اسے کیا کرے گا ریپیل کرے گا لیکن اگر ان میں سے جس کی طاقت زیادہ ہوئی وہ جیجے گا اگر تو الیکٹرون کے پاس اتنی انرجی ہے کہ وہ ادھر سے ہو کر لوپ میں آ سکتا اور کرنٹ کو کیا کر سکتا ہے جنریٹ تو کرنٹ پہ ریڈنگ آئے گی اور اگر انوڈ پاورفل ہوا یا نیگٹیف میں تو وہ اس الیکٹرون کو کیا کر دے گا ریپیل اور اگر ریپیل کرے گا تو لوپ میں کرنٹ نہیں بنے دے گا اب کیا ہو رہا ہے کہ جیسے ایسے الیکٹرون آتے جا رہے ہیں لائٹ پڑتی جاری الیکٹرون سے نکلتے جاری ہیں ہم کیا کرتے جائیں گے ادھر سے انوڈ کا پوٹنشل نیگٹیف سے نیگٹیف کیا کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے ایک ایسا نیگٹیف کا پوائنٹ آئے گا جہاں پر اس لوپ میں سے کرنٹ کو فلو کو وہ کیا کر دے گا بان دیکھو پہلے جب الیکٹرون آئے اس کی پاور زیادہ تھی اور ہمارے انوڈ کا نیگٹیف پوٹنشل کام تھا تو جیسے ہی وہ آیا وہ اس لوپ میں سے گیا اور اس نے کیا بنیا کرنٹ پر ریڈنگ بنائی اس کو ہم ادھر لگا لیتے ہیں سمجھنے میں اور آسان نہیں ہو جائے گی لوپ ہے نا تو جس مجھنے سائٹ پر لگا لو ادھر لگا لیتے ہیں لو جی تو وہ آیا اس نے ریڈنگ دی اور وہ نکل گیا بھائی صاحب اب میں نے کیا کیا یہاں سے ہو کر اب میں نے کیا کیا کہ اسی انوڈ کو کیا کیا نیگٹیف نیگٹیف کیا تو اس نے پہلے کم طاقت سے ریپیل کر رہا لیکن وہ پھر بھی گزر گیا اب وہ طاقت کیا کر دے گا بڑھا دے گا پھر آ گیا گزر گیا پھر اب نے کیا کیا اور بڑھا دی تو ہوا یوں کہ ایسا پوٹینشل بھی آئے گا جس پوٹینشل پر یہ اپنے اندر سے آنے والے الیکٹرون کو مکمل طور پر کیا کر لے گا روک لے گا اس پوٹینشل کو ہم کہیں گے جی سٹاپنگ پوٹینشل اور اس کو بک V نوٹ سے ظاہر کرتی ہے کہ یہ وہ پوٹینشل ہے جہاں پر کیا ہو رہا ہے آنے والے الیکٹرون کو بیٹری کا پوٹینشل روک رہا ہے اب دیکھو جو الیکٹرون اس کی طرف آ رہا ہوگا مجھے یہ بتاؤ چلتا ہو الیکٹرون ہے میٹر ہے کیا رکھے گا کون سینرجی رکھے گا کائنیٹک تو اس الیکٹرون کے پاس کیا ہے کائنیٹک ادھر سے یہ جو پاور لگاتا ہے یہ بیٹری کی وجہ سے لگاتا ہے کیا یہ فارمولا پڑھا آپ نے V is equal to W over Q تو جو بیٹری کی وجہ سے لگیا وہ کیا ہوگا W into QV بنے گا اور ادھر سے بیٹری کی سنس میں لوگ اکلی ہے الیکٹرون کو تو کیا بنے گا into V is equal to W لیکن ایسا پوٹینچل جہاں پر بیٹری کا پوٹینچل کیونکہ الیکٹرون تو فکس ہے تو انرڈی پھر کس پہ ڈبینڈ کر رہی ہے وولٹیج پہ تو وولٹیج ہم نے کیا کر دی V نوٹ جس کو ہم نے کیا کا سٹوپنگ پوٹینچل یہ وہ وولٹیج ہوگی یا یہ وہ انرڈی ہوگی کس کے برابر کون سینرڈی کائنیٹک کیونکہ دنوں جب برابر ہوگی تو اب وہ الیکٹرون کو آنے سے مکمل طور پر کیا کر دے گا روک دے گا تو ہمارے پاس فارمولہ بن جائے گا الیکٹرون جائے گا نہیں روکا ہوئے ہاں تو کیا آجے گا half mv squared into e V نوٹ تو جہاں پر m mass of electron v is the velocity of electron e is the charge on electron and V نوٹ is the stopping potential تو یہاں پر اس نے کیا کیا اس کو مکمل طور پر روک دیا لیکن ابھی تک confusion یہ تھی کہ وہ electron نکل گئے اب اس experiment ہمیں مل کیا رہا ہے اب کہتے ہیں کہ ہم نے experiment یہی کیا لیکن پہلے ہمارے پاس let's suppose red color کی light تھی اب ہم نے کیا کیا red color کی light ہٹا کر اس کی جگہ کیا کر دی light کو کیا کر دیا blue تو light کو جب ہم نے blue کیا تو آپ کو یاد ہو تو یہ ہمارے پاس spectrum ہے ساتھ لوگ خاندان ہے گندہ خاندان ہے یہ کون ہے v i b g y o r تو یہ red ہے تو اس طرف جاتے ہو frequency بڑھے گی تو plank situation کے مطابق e is equal to h f ادھر جاتے وقت کیا بڑھے گی energy بڑھے گی اس کا مطلب ہے جو اوپر سے پہلے red آ رہی تھی اس کی energy اب blue سے زیادہ تھی کام تھی کیونکہ blue کی frequency زیادہ ہے جس کا مطلب ہے اس کی energy بھی کیا ہوگی زیادہ تو جب ہم نے دیکھا تو ظاہر سی بات ہے جب وہ ادھر آ کر اس electron کو energy دے گا تو اس electron کو energy deliver ہوگی وہ بھی کیسی ہوگی تو پھر روکنے والی energy کیسی چاہیے زیادہ تو stopping potential two different types of wavelengths two different type of frequencies پہ کیا آئے گا different کے same different آیا ٹھیک ہے اب انہوں نے کہا کہ ریڈ لائٹ دوبارہ لے لیتے لیکن آپ دو طرح کی لیں گے ایک وہ ریڈ لائٹ لیں گے جو بلکل مدھم ہوگی مدھم مطلب کیسے جسے اندھیرہ ٹائپ ہوتی ہے اس طرح کی اور ایک ریڈ لائٹ کیسی لیں گے فول مطلب کہ brightness جس میں ہو ایک brightness لو والی اور ایک زیادہ والی جب ہم نے زیادہ والی پھینک کی روشنی ہے تو زیادہ نکل آئے اور کم آئی تو کم نکل آئے لیکن classical theory یہ نہیں مانتی classical theory کہتی ہے کہ ہمارے مطابق جو سارا کام بن رہا ہے اگر classical کو دیکھیں تو classical کہتی ہے جیسے وہ پانی والی اگزیمپل ہے تو مدھم روشنی پہ کبھی نہ کبھی کیا کرنا چاہیے تھا انہیں نکلنا چاہیے تھا لیکن وہ مدھم پر وہ نکلے ہی نہیں یا مدھم اگر آپ ایک specific type کی لگاؤ گے تو اس مدھم پہ بھی نکل آئیں گے اور اس فل برائٹ پر بھی نکل آئیں گے اور سیم وہ کہتا ہے کہ اگر بلیو کی بات کریں تو stopping potential ریڈ اور بلیو کے لئے کیسا ہونا چاہیے کیونکہ آئیٹ رہی ہے تو stopping potential بریک کریں گے اور کبھی نہ کبھی وہ اس میں نکل جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں light کسی بھی کسم کیا رہی ہے ہر point پر کسی نہ کسی وقت کیا نکل نکل چاہیے لیکن ہوا کیا کہ حقیقت میں جو اس کے point سے ہمیں idea دیکھو جو میں end میں جواب ملتا ہے اس کے تین point سے لکھ ہوں یہ topic دو ہے جو کہ ہم نے experiment آج پڑھیں گے اور Einstein کی observations ہیں وہ کال پڑھیں گے پہلا point یہ تھا کہ stopping potential two different light کے لیے same ہے different answer کیا بنے experiment سے different اس کا graph کچھ ہوں بنتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ دو مختلف قسم کی light اور ان کی brightness کی سی لو same تو circuit میں current کیا رہے گا voltage ادھر لیکن stopping potential کیا ہوگا دونوں کے لیے different جو کم والی ہوگی اس کا stopping potential کم ہے اور جو blue والی تھی اس کا stopping potential ادھر ہے تو وہ کیا ہوگا زیادہ ایک کا زیادہ ہوگا اور ایک کم دوسری چیز کم اور ادھر آئے گا یہ کیونکہ اس طرف جو ہوتی ہے وہ negative زیادہ اور یہ ریڈ والا یہ آجے کام اور دوسری چیز کہ وہ کہتا کہ اگر ایک ہی قسم کی لائٹ لو لیکن کیا پٹنچل وی نوٹ ہے یہ دونوں کا کیا ہوگا سیم بٹ فرق کہاں پڑے گا کرنٹ پہ ایک کا کرنٹ زیادہ ہوگا اور ایک کرنٹ کام یہ وہ والی ہوگی جو دیم ہے اور یہ برائٹ والی اب یہ confusion آ رہی تھی کہ ایسے نہیں آنا چاہیے ہم نے کہ ایسے کیوں کلاسیکل کے مطابق دونوں برائٹنس لائٹس ہوں چاہے زیادہ ہو چاہے کم ہو الیکٹرون ہر حال میں کیا کرنا چاہیے نکل 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 دوسرا وہ کہتا کہ اگر آپ کی لائٹ برائٹ ہے لائٹ کیا برائٹ تو برائٹ کا مطلب یہ بہت زیادہ الیکٹرون ہے بہت زیادہ انرجی آئے گی تو الیکٹرون کو یا قدم اتنی انرجی ملے گی تو اپنے بانڈ یا قدم بریک کرے گا تو یا قدم نکلے گا تو ٹائم کا فیکٹر کیا ہو جائے گا کام لیکن اگر لائٹ کیسے ہوئی دیم لائٹ ہوئی تو دیم لائٹ پہ کیا ایفیکٹ پڑھنا یہ گراف میں تھوڑا صحیح کر دیتا ہوں ادھر سے یوں ہے اس کے بعد یہ بیس جگہ پر آگے ٹھیک جاتا ایسے ٹھیک اچھا دوسرا پوائنٹ وہ کہتا اگر دیم لائٹ ہوئی ریڈ دی کلر کی تو کیا ہونا چاہیے تو اسے کچھ نہ کچھ وقت چاہیے الیکٹرون کر لے گا نکال لے گا تو اس کا مطلب ہے دیم لائٹ پر ٹائم کا ڈیلے چاہیے اور برائٹ لائٹ پر فوری نکلنے چاہیے لیکن ہوا کیا کلاسیکل کو اپوزیٹ دیم لائٹ پر کیا ہوا تب بھی فوری نکلے برائٹ نائٹ پر تب بھی فوری نکلے لیکن وہ جیسے سمجھلو کہ ہمارے پاس ایسی سرفیس ہے جو بلیو پر لیکٹرون نکال لیا تو وہ کہتا ہے بلیو سے پیچھے کون ہے ریڈ تو کہتا ہے ریڈ آپ جتنی مرضی شکتی شالی دے دو ملہب جتنی مرضی برائٹ نس دے دو اگر وہ بلیو پر نکلتا نکلتا اب کلاسیکل کے مطابق تو کوئی بھی لائٹ ہو کوئی بھی ہو ایکسائٹ کرنا اور نکالنا ہے لیکن ہو نہیں رہا اب اس کے تین پوائنٹ جو اس ایکسپریمنٹ سے ملے وہ تین پوائنٹ لکھتے ہیں اور ان کے جو کنکلویزن ہیں وہ لکھتے ہیں جو آنسر ہیں کدھر آرہی چلو اچھا اب نوبل پرائز وہ کل ہی پڑھیں گے آج کنکلویزن لکھ لیں پہلا دیکھو کل 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 چھوڑیں گے اچھا پہلا کنکلویزن دیکھو پہلا وہ کہتا ہے کہ آپ کی جو لائٹ ہے جو ویولنٹ آ رہی ہے وہ اس میں سے آگے جس سرفیس پر ٹکرا آ رہی ہے اس میں سے جو الیکٹرون نکل رہا وہ دو چیزوں پر ڈیپینڈ کرے گی ایک تو آنے والی ویف کی فلکنسی پر پلس ٹائپ آف میٹل پر یا ایسے سمجھ لو یا ٹائپ آف کتھوڑ پر کیا آپ نے کس قسم کا کیا لگا رکھ اس کے ساتھ کتھوڑ پوٹینشل ہے وہ کیا کرتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس پر فرکنسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا کس کے اوپر کس کے اوپر شدد پر شدد پر چاہے جتنی مرضی پھینک لوگ لیکن سٹوپ پوٹینشل ایک سپیسیفک لیول پر آکر ہی رکھ تا وہ کس پر مطلب ہے کہ ایس 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 جتنی فرکنسی ہوگی اتنی انرجی ہوگی یہ تیسرا پوائنٹ تھا اس کو ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ بک جو میں تیسرا لکھ رہا ہوں وہ کہتا ہے کہ آپ کے الیکٹرون ایک سپیسیفک فرکنسی پر کیا کرتے سرفس سے ایجیکٹ ہوتے اس کے علاوہ یہ کسی بھی پوائنٹ پر ایجیکٹ نہیں ہوتے وہ کہتا وہ جو مینیمم فرکنسی ہے اس کا نام اس نے رکھا ایف نوڈ ایف نوڈ کل بھی میں اس کا نام لیا تھا ایک قسم کا تریش ہولڈ فرکنسی یعنی وہ مینیمم لیول کی فرکنسی جو کسی بھی سرفیس الیکٹرون نکالنے کے کام ہے اس کا نام کی ہوگا تھریش ہول فرکنسی ایف نوڈ اگر آپ کی فرکنسی ویولیت کی اس سپیسی ایف نوڈ سے کیا ہے تو کبھی بھی وہ نکلیں گے نہیں وہ کبھی بھی الیکٹرون نہیں نکلیں چاہے آپ اس کی شدت جتنی مرضی کر دو اگر آپ کی مینیموم فرکنسی سرفیس کی تھریش وڈ فرکنسی سے کیا کم ہے تو کبھی نہیں نکلیں چوتھا پوائنٹ ہم خود بنا لیتے ہیں جو انٹینسٹی ہے وہ ڈیریکٹلی ہے کس کے کرنٹ کے جتنی زیادہ الیکٹرون ہوں گے جتنی زیادہ آپ کی لائٹ کی شدت ہوگی اتنے کیا ہوں گے الیکٹرون نہ کہ جتنی زیادہ شدت ہوگی اتنا آپ کا کیا ہوگا سٹوپنگ پوٹینشل تو کلاسیکل کے مطابق یہ تھا کہ اگر انٹینسٹی زیادہ ہوگی آنے والی لائٹ بہت زیادہ ہے تو پھر آپ کو آگے روکنے میری ویلیو کیا ریڈ لائٹ کے لئے لائٹ سپوس پچاس ہے نا وہ فیکس ریڈ لائٹ چاہے کروڑوں میں آئے چاہے دس میں آئے چاہے ہزاروں میں آئے میری ویلیو پچاس کیا رہے گی فیکس رہے نہ میں پھینکیں گے لائٹ پھینکیں جتنی زیادہ ویلیو کی لائٹ پھینکیں جتنی زیادہ فرکینسی کی نرجی پھینکیں گے اتنا زیادہ سرکٹ میں کیا گئی سرکولیٹ کرے کرنگ لیکن کرنگ کس پہ ڈپینڈ کر رہا رہی کی لائٹ کی کبھی جتنی زیادہ شدہت ہوگی وہ فوٹو ڈائیوڈ ہے سولر والے میں ہمارے پاس جو مٹیریل ہے اس کے اندر ایک نہیں ہے وہ اتنی پوری لائر ہے جتنی زیادہ لائر پہ آپ دیں گے اتنا زیادہ کل جو اس کے کنکلیجنز پڑھیں گے اس کے بعد سولر پڑھیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ٹپک ہوتا ہے ہاف اب اس کے جو کنکلیجنز ہیں جو یہ بتائے گا کہ نیوٹن کہ کس بیس پر یہ ایسے ہو رہا ہے وہ کال پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ لانگ ویسٹن اور بڑا ایمپورٹن لانگ ویسٹن ہے ٹھیک ہے ہاں